اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ میں آج ہم آپ کو جو یہ ویڈیو کرنے لگے ہیں وہ ایک انکر ہیں ماضی کے اور ٹاؤٹ رہے ہیں فوج کے بہت بڑے وجہت ایس خان اور بہت بڑے ڈرامے باز ہیں تو وہ انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے جس کے اینڈ میں انہوں نے رونے کی ایکٹنگ کر کے غالباً جنرل آسم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ جنرل صاحب ٹوڈے نیشن is not proud on you میں نے وہ اتنا ہی کلپ دیکھا میں نے کبھی ان کا وی لاؤگ دیکھا نہیں ہے میں جتنے یہ ففتی ہیں میں نے یو تھی ہیں میں کبھی ان کے یو تیوبرز ان کے وی لاؤگز نہیں دیکھتا ہوتا میرے اتنی پیشنس نہیں ہے وہ پیشنس نہیں ہے وہ سکرین پر کبھی وہ ارشاد بھٹی کو چبلے مارتا دیکھ لوں تو اس کو مجھے پھر بیزت کرنا پڑ دیتا ہے کبھی وہ حسن نصار کو اور یہ مقبول دین گھٹیا لوگوں کو دیکھ لوں تو مجھے ان کو پھر کرنا پڑتا ذریعہ لیکن اب وہ ایک کلپ ٹوٹر پہ چل رہا ہے ان کے رونے کا کل کا میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اس پر بات تو کرنی چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے تو آج ہم اس پر ذرا وجات خان صاحب کی کچھ صرف حیثیت کا آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے وجات خان صاحب ظاہری بات ہے اسی بات پر دکھی ہوں گے کہ ان کی جماعت پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ حراست میں لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی توڑی جا رہی ہے ایک نئی جماعت بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خواتین بھی جیل میں ہیں اور وہ اس کا ذمہ داری کی نے جنرل آسم منیر کو ٹھہرا کے ہی آج کہہ رہے تھے کہ nation is not proud on you مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یہ جو سب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ وجات اس خان صاحب تب آپ proud فیل کرتے تھے جب آپ کو ٹھیک وہ جا کے بات ٹبوں میں پرائی منسٹر آفیس کے لیٹ آیا جاتا تھا ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ویڈیوز کرتے تھے یہ دیکھیں گولڈن کلر کی ٹوٹیاں وہ کیا آپ کی کسی کی جہاز کی ٹوٹیاں تھی جن کو آپ دکھا دکھا کے پاکستان کے سویلین پولٹیکل لیڈرز کو پولٹیکل ایلیٹ کو بدنام کرتے تھے ملائن کرتے تھے سکنڈلائز کرتے تھے وہ جن بھینسوں میں کھڑے ہو کے آپ ناچ رہے تھے وہ آپ کے باپ کے فارم ہاؤس کی تھی کیا کر رہے تھے آپ ان کے اندر آپ اس وقت بھی سویلینز کو ملائن کر رہے تھے آج آپ کو دکھ ہونے لگ گیا جب جنرل کمرد ویڈ باجوا کے لیے آپ یہی کام کرتے تھے جنرل راہیل شریف کے لیے یہ کام کرتے تھے جنرل فیض حمید کے لیے کام کرتے تھے جنرل وہ رضوان اختر کے لیے کام کرتے تھے جنرل زہیر الاسلام کے لیے آپ لوگ یہ کام کرتے تھے ففتی اے جب جنرل کیانی کے لیے جنرل احمد شجا پاشا کے لیے آپ ففتی اے یہ کام کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو ٹی وی سکرینوں پر پروگرام دلوائی جا رہے تھے تب you were proud on it آپ مجھے بتائیے آج یہ تمام ففتیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمام یوتھیوں کو کہ دیکھو پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ کیا ہو گیا پی ٹی آئی کے مردوں کے ساتھ ان کے لیے بات کر رہے ہیں جو دس دس بانہ بانہ دن جیل نہیں کاٹ سکر پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے اتنی تو غیرت کھائیں بن لوگ کے لیے رونا چھوڑ دیں کہ ہم تو لگے ہی ایک بہت ہی ویک جماعت کے پیچھے ہوئے تھے جو کاغذی شیر تھے جالی ٹیپو سلطان اور جالی سلاو دین یو بی بن کے کہہ رہے تھے ہم لڑنے لگے ہم لڑنے لگے ہوئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اب تو کم از کم غیرت کھا لیں آپ لوگ اور جو عمران خان جیل میں جانے سے چوہے کی طرح ڈرتا ہے وہ آپ لوگوں کی کاؤز کے لیے لڑے گا منتے کر رہے ہیں آج کہ مجھے ماف کر دو باتیں کر رہے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے وجہادس خان صاحب جب مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا جاتا تھا جبکہ مریم نواز کوئی کبھی ایم اے نہیں رہی تھی ایم پی اے نہیں رہی تھی کوئی گورنمنٹ کا عوضہ نہیں رکھا تھا نہ ان کے اوپر براہ راست کوئی کرپشن کا الزام تھا صرف کس لیے گرفتار کیا جاتا تھا کہ نواز شریف کے نروز توڑے جائیں ان کو جھکایا جائیں لیکن وہ نہیں ٹوٹا وہ بندہ ان کی بیٹی نہیں ٹوٹی مہینوں جیل میں رہی آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی بیرک میں قیدت انہائی کٹی اس خاتون نے بہت امیر فیملی سے ہیں مریم نواز نازو پلی تو ہوں گی واشنوم کی دیوار نہیں تھی زمین پہ سوئیں وہ پلٹیکل انجینرنگ اور وہ انسانی حقوق کی خلاف وردیاں اور وہ ملٹری انسٹیبشمنٹ کی انکروچمنٹ نہیں تھی رات کے ٹائم چاند رات کو فریال تالپور صاحبہ کو ادھر پولی کلینک سے اٹھا کے لے گئے وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو فریال تالپور صاحبہ سے ملکیاں انہوں نے کہا ہے کہ فریال تالپور کہتے ہیں کہ گاڑی اتنی سپیڈ پہ نکال لی انہوں نے ادھر سے پولی کلینک ہاؤسپٹل سے کہ میں ہارٹ کی پیشنٹ تھی میں گھبرا گئی گاڑی کے فرش پہ بیٹھ کے میں نے سر گھٹموں میں دے لیا کیونکہ اتنی گاڑی گھل رہی تھی بھی لگ رہا تھا کہ میری اس لیول کا سلوک جہاں پہ کیا گیا ہو کیا یہ انسان نہیں تھے ٹھیک ہے ان کے لیے وجات اس خان نے کوئی چین چون نہیں کی تب تو ناچ رہے تھے سکرینوں کے پر ٹھیک ہے پروگرام ملے ہوئے تھے لاکھوں کی تنخائیں لگی ہوئی تھی ہڈی ڈالی جائے تھی موہ کے اندر جب آصر زرداری کہتے تھے کہ آپ نے تین ساتھ رہنا ہے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ ٹھیک کہہ رہتے تھے جرنیل نے تین ساتھ رہنا ہوتا ہے پولٹیشن نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے آپ لوگو فرون دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ سارے یوٹیوبر جو انکر تھے اس وقت یہ لگے ہوئے تھے آج تاریخ نے ان کو ونڈیکیٹ کر دیا کوئی آصر زرداری نے کوئی جنرل راہی شریف کا کوئی گھر کی کوئی رشتہ نہیں نکالا تھا کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے وہ اس لیے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی سویلین سپیس جو کراچی میں ان کی گورنمنٹ تھی جو سن میں ان کی گورنمنٹ تھی اس کو انکروچ کر رہے تھے جنرل راہی شریف جنرل بلال اکبر کے ذریعے وہ دو سو سی ایس سی ایر پر مہینے کی کرپشن کی پرسلیزیں نکال رہے تھے ثابت ایک روپیہ نہ کر سکے بعد میں اس پر وہ کرتے ہیں ایٹ سے ایٹ میں جا دوں گا اور آپ لوگ اس وقت نواز شریف نے جنرل کمرد بادیوہ کے گھر سے کسی کو نکال نہیں لیا تھا ان کا مسئلہ سویلین سپریمیسی کا تھا اب سوچئے ایک پرائم نسٹر ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹیو افزا سٹیٹ ہوتا ہے آئین نے اس کو تمام اختیارات دیتے ہیں جو سوچئے اس کے لیے وہ نواز شریف کہتا تھا کہ میرے لیے جو پرائیم نیسٹر ہاؤس ہے وہ کانٹو کی سیج ہے پتہ ہے کیوں کانٹو کی سیج وہ کہتے تھے اس کو کہ وہ دیکھتے تھے ان کے سب آرڈنیٹ ڈیفنس منسٹر کے بھی سب آرڈنیٹ ڈیفنس سیکٹری کا سب آرڈنیٹ سب آرڈنیٹ جنرل راہیل شریف اور اس کا بھی سب آرڈنیٹ وہ جنرل زہیر الاسلام اور جنرل رضوان اختر اور جنرل فیض امید ان کے خلاف سالشوں میں لگے ہیں کبھی دو ہزار چودہ کا دھرنا کرواتے ہیں اور ان کو گالیاں دلواتے ہیں کنٹینر پہ کھڑا کر کے عمران خان کو بندر کی طرح کبھی لاکڈون اسلام بات کرواتے ہیں جب جنرل راہیل شریف نے ایکسنشنل لینی ہوتی ہے کبھی عدالتوں میں آئی ایس ای کے کرنل گھومتے دیکھے جاتے ہیں ججی سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو اب سوچی ایک پرائیم نیسٹر کو کیا فیل ہوتا ہوگا یار میں کیا ہوں کہ میں لوگوں کا منتخب وزیراعظم ہوں میں اس بیس بائیس کروڑ کے ملک کا وزیراعظم اور میرے سب آرڈینیٹس مرسط یہ کر رہے ہیں کتنا بڑا منٹل ٹارچر ہوتا ہوگا اور تب آپ لوگ اس کا حصہ تھے ناچ رہے تھے ان باتوں کے پر آپ کے پرائیم نیسٹر ملان خان کے ساتھ تو یہ ہوا ہی نہیں ہے ان کو تو ساڑھے تین سال جنرل فیض امیر ڈی جی ایس ای گود میں اٹھا کے پھرتا رہا کیا اس طرح سے نواز شریف اور آسف زرداری کو موقع ملا کیا یوسف رضا گلانی کو موقع ملا کیا شباز شریف کو موقع ملا کیا راڈرہ پرویز صرف کو موقع ملا ان پرائیم نیسٹرز کو کہ ان کو ڈی جی ایس ای یوں گود میں اٹھا کے پھرے ہو یا ان کو آرمی چیف لوریاں دی ہو جیسے جنرل کورد باجوہ عمران خان کو دیتے تھے ان کی ناز دکھرے اٹھانے کے لیے صلح صفائیہ کروانے کے لیے کبھی سعودی آ جاتے تھے تو کبھی کہیں اور جاتے تھے ان کی تو کہیں پہ تعلقات خراب ہونے جاتے تھے تو ان کی ٹانگیں کھنچی جاتی تھی یمن میں نے انہوں نے کہا فوج نہیں بھیجنی تو الٹا اکسایا گیا سعودیوں کو ان کے خلاف کے دیکھو ہم تو آنا چاہ رہے تھے نواز شریف نے فیصلہ ڈی ریل کر دیا ان کے ساتھ تو یہ کیا جاتا تھا اور تب آپ لوگ وہ جا کے محاذ کے نام کے پروگرام کیا ہے رائیفلیں چلا چلا کے فوج کی پرموشنل پروگرام کر رہے ہوتے تھے اس وقت غیرت نہیں آئی آپ لوگوں کو کہ ایک سیویلین سیٹ اپ کو انکروچ کیا جا رہا ہے راہی شریف کی طرف سے یا کمر دیمت باجبہ کی طرف سے جرنیلوں کی طرف سے اس وقت کیوں نہ آپ لوگوں کے موں کھلے بتائیے اس وقت آنکھوں میں کیوں نہ انسو آئے آپ تو اتنے ڈھیٹ اور اتنے بے شرم انسان ہیں آپ آج انسو نکالیں آنکھوں سے آپ کو تو شرم اپنی پیدائش پر ہونے چاہیے آپ کے ماں باپ کے انکھوں سے انسو آنے چاہیے کہ انہوں نے کیا پیس آف پیدا کر کے پھینکے باہر آپ لوگ منافق ہیں بتائیں بول ٹی وی میں آپ کی نوکری کس طرح ہوئی تھی وہ جو جلی ڈگرییاں بیچنے والا شیب شیخ تھا اس کو ساری اینکرز اور چیزیں بھرتی کروا کے ہو سکتا ڈی جی آئیس آئی لیفٹیز نے زمان اختر دے رہا تھا کیا تعلق تھے آپ کے اس وقت کیوں گئے تھے بول ٹی وی جمہوریت کی فتح کے لیے گئے تھے سویلین سپریمیسی کے لیے گئے تھے جنرلزم کرنے کے لیے گئے تھے یہ جو اتنا عرصہ آپ نے ادھر پروگرامنگ کی کون سا انویسٹیگیٹیو جنرلزم کیا سوائے اس کے کہ آپ نے سویلین سیٹ اپ کو ملائن کرنے پولٹیشنز کو ملائن کرنے ڈیموکریسی کو ڈس کریڈٹ کرنے اور فوجیوں کی پرموشن کے لیے کیا کیا آپ نے یہاں پر اس وقت کوئی غیرت نہیں آیا آپ کی کوئی شرم نہیں آئی اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بات نہیں کرتے ہیں کون آپ کو ایکسس دلواتا تھا پرائیم نیسٹر آفیس کی کہ جائیں جا کے وہ بات ٹمبوں میں لیٹ کے کموڈ پر بیٹھ کے ویڈیوز بنوائیں بتائیں کون آپ کو ایکسس دلواتا تھا اور کس کام کے لیے ایکسس دلواتا تھا کیا وہ سیویلینز کو پرائیم نیسٹرز کو ملائن کرنے کے لیے آپ کو ایکسس نہیں دلوائی جاتی تھی اس کا اور کیا مقصد تھا بتائیے ہاں آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور ان سب یوٹیوبروں کی یہی حالت ہے وہ میٹھے کسی نے بتایا وہ جو ایک بول ٹی وی کا ایک حسین و جمیل انکر ہے جو مرشد مرشد کرتا تھا عمران خان کو ٹھیک ہے وہ ایئرپورٹ پر ہی رہتا تھا وہ ابھی گیا میں نے سنایا کہ فوجیوں کے پاس گیا ادھر جا کے مافیا مانگتا رہا کیونکہ بول ٹی وی نے اس کی تنخواہ عادی کر دی اب جب بول نے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو انہوں نے کہا جتنے ہم نے یوٹیوبر بھرتی کیے تھے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب ان سب کو انہوں نے جان شڑوانے کے لیے اب ان سب کی تنخواہیں عادی کر دی ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر ذائن دے جیں گے لیکن وہ تو اتنے غیرت کے پکے لوگ ہیں انہوں نے کہا نا سر ہم بول کے دروازے سے باہر انہوں نے نکلیں گے مجھے جنازہ ہی نکلے گا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں وہ حسین اور جمیل انکر گیا فوجیوں کے پاس انہوں نے جا کے کہا سر میری تنخواہ انہوں نے عادی کر دیا اور مجھے لگتا نکال بھی دیں گے مہینے تک تو پلیز مجھے ماف کر دیں انہوں نے کہا کیوں ماف کر دیں تو عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا مرشد مرشد لگا ہوتا تھا وہ جو لیڈز دگانے والی ایکسنشنز ہوتی ہیں ان پر پاؤں مار مار گئے اے تیری ایکسنشن ایسی ایسی ہے تو وی لاؤگز کرتا تھا اب تو ہمارے پاس آ گیا تو آپ کو پتہ ہے اس نے ادھر کیا کہا اس نے کہا سر وہ تو میں تو امران خان کے ساتھ ڈالر کمانے کے لیے تھا وہ یوٹیوب پہ چلتے تھے تو میں تو ڈالر کمانا رہا تھا سر مجھے ماف کر دیں یہ ٹکر کے لوگ ہیں ایک اور اسی طرح کا اس کا بھی سافٹ ویر اپ ڈیٹ وہ بھی بیٹھا ہے چپ کر کے ایک ہے وہ بڑا مجاہد اول تھا یوٹیوں کا ٹھیک ہے وہ امران خان کے ساتھ تصویریں ہیں اور یہ اور وہ اور جناب ایک منٹ میں گیرہ سوری ٹویٹ ہے اب چیک کریں دن کے چار چر وی لاغ کرتا تھا ابھی دو دو تین تین دن بعد اس کا ایک وی لاغ آ رہا ہے اور فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے ٹویٹر پہ میجر آدل راجہ سے لڑنے لگا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ان کو وہ لگے کہ نہیں سر دیکھیں آپ کے دشمن میرا بھی دشمن ہے میں لڑ رہا ہوں اس سے ٹویٹر پہ اس کو اس کی بیوی کے ساتھ تیری بیوی نے میرے بار میں ٹویٹ کیا تو نے ایک یام ایتری یہ وہ یہ حالتیں ہو گئی ہیں بولا اور والے سارے جو یوٹیوبر تھے وہ ویسے ہی چادنے لپیٹ گئی ہوں بیٹ گئی ہوں ہم میں سے کبھی کسی نے نکال تھا ہم ٹککر کے لوگ ہیں ہم نے سے کبھی کسی نے ایکسینشن پہ پاؤں نہیں مارے تھے ٹھیک ہے تو نہیں یہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے ایک اینکر ایک بڑے وہ جو اپنے باپ کے قومی کی حالت میں انگوٹھا لگا کے جدادیں ہتھانے کے چکر میں ابو زیبی پکڑے گئے تھے وہ اینکر صاحب جب میرے ساتھ معاملات چل رہے تھے ملٹری سٹیویشمنٹ کے خراب اور میرے پہ حملہ ہوا تھا تو ان موصوف نے میں جن ایک دو ڈیڈیٹل پلیٹ فارمز پہ لکھتا تھا ان کو کال کر کر ان سے معلومات اکٹھی کر کر فوجیوں کو دیں کہ یہ اصد کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ نہیں اور اصد کس کپیسٹی میں ان کے ساتھ کام کرتا ہے یہ تو اس لیول پہ ہم اپنے ہم صحافیوں کا مردار کھاتے تھے یہ لوگ یہ یہ ان کی حیثیت تھی وہ ایک جو بڑا سپر پروڈیسر بنتا ہے وہ میرے ٹوٹر کے اور فیس بک کے سکرین شوٹس نکال نکال کے فوجیوں کو بھیجتا تھا جیے دیکھو اس نے یہ لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کو پمپ کیا رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کے کردار رہے ہیں آج یہ باتیں کرتے ہیں آج یہ آنسو نکالتے ہیں دیکھ مطیولہ جان نے نا تو اگواہ ہونے سے پہلے جولائی دوزر بیس میں اگواہ ہونے سے پہلے کبھی کہا تھا کہ وہ ٹکر کے ہیں نہ آج کا ہے وہ ہی کر رہے ہیں جو امران شفقت تھے آمیر میر تھے نہ انہوں نے اگواہ ہونے سے پہلے کہا ٹکر کے لوگ ہیں نہ آج کا ہے رضوان رضی صاحب نے نہ اگواہ ہونے سے پہلے کہا ٹکر کے لوگ ہیں نہ آج کا ہے اب سار عالم صاحب نے نہ گولی کھانے سے پہلے کبھی دعویٰ کیا تھا وہ ٹکر کے لوگ ہیں نہ آج وہ کہتے ہیں سرل میڈا نے نہ ڈان لیکس پر سٹوڈی کرنے سے پہلے کہا کہ وہ ٹکر کے لوگ ہیں اور وہ بڑا ملٹری سٹیویشمنٹ سے کوئی پنگا لنے جا رہے ہیں نہ آج میں کبھی کہا نصر جعوید صاحب نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ٹکر کے لوگ ہیں آج وہ دعویٰ کرتے ہیں ٹکر کے لوگ ہیں ان کو سکرین سے اتارا گیا امران خان صاحب کی طرف سے اس وقت جو وجہات ہے اس خان جیسے لوگ کیوں نہ بولے کہ امران خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ فاشزم ہے آپ اپنے ناکدین کو سکرین سے اتروا رہے ہیں اور ہمیں پروگرام دلوا رہے ہیں اس وقت بولتے نا اس وقت موہ میں کیا چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں تمہارے خیر میں چوڑیاں تضحیق کے اس میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی خواہ دیں میں کہہ رہا ہوں موہ میں کیا تھے گھنگرو تھے کیا تھے تمہارے موہ میں کیوں نہیں بولتے تھے تم گنجی گد جب تم نوچ رہے تھے اپنے صحافیوں کو کیوں نہیں اس وقت بولتے تھے تم لوگ مجھے بتائیے نا حامید میر صاحب نوما آفر رہے نا تنہیں اس نوما اس پہلے کہا میں ٹکر کا ہوں نوما کے بعد ہونے رہے تو کہا میں ٹکر کا ہوں ٹھیک ہے تو کراچی سے نا وارس رضا صاحب نے واہ ہونے اس پہلے کہا ٹکر کا میں بندہ ہوں نا بعد میں کہا میں ٹکر کا ہوں یہ تو تم کہتے ہو نا اور جس سارے لوگ جن کے میں نام نہیں ہے اس ملک میں انہوں نے عمران خان صاحب کے فاشزم کو اور فوج کی بلٹیلٹی کو بھگتا سب نے ہم نے لیکن ہم آج بھی اس ملک میں ہیں آج بھی وہی صحافت کر رہے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ ہمارے خلاف جنرل فیض حمید ویرہ جنرل کمرد بار بیویہ جتنے لوگ بھی ہمارے خلاف تھے یہ بھی اندر سے جانتے تھے کہ ہم ان کی سیاست میں مداخلت کے اصولی مخالف ہیں ہم کسی سیاسی جماعت یا کسی اور کے ایجنڈے پر نہیں ہے ٹاؤٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح کیونکہ ان کے ٹاؤٹ تھے انہی کے سیف ہاؤسز میں جا کے بریفنگز لیتے تھے فائلیں لیتے تھے ان کے ٹینکوں پر چڑھ کے ڈاکومنٹرییاں کرتے تھے تو جب وقت آیا تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی تمہیں ہم نے گھوڑے پر تلوار دے کے نہیں چڑھایا ہوا تھا تمہاری ہم نے سنگلی پکڑی ہوئی تھی اور تمہیں چھوڑا ہوا تھا بھونکنے کے لیے سیاستدانوں کے اوپر اور اب تمہارے جاب مکمل تو ہم نے تمہاری سنگلی واپس لجا کے تمہیں ادھر باندھ دیا ہے تو ادھر اب تم نے رہنا ہے اور تم لوگ ادھر سے اب سنگلیاں تلوار کے بیرونے مل بھاگ گئے اور اب وہاں پہ جا کے بڑے مجاہد بنتے پھر رہے ہیں جنرل صاحب نیشن is not proud on you تو نیشن was for you proud on جنرل راہیل شریف was proud on جنرل کفردد بار رہا was proud on جنرل فیض امید was proud on جنرل شڑا پاشا یہ نیشن کا proud تھا اس وقت نیشن proud تھی آج تمہیں چیزیں جادا گئی ہیں باتیں کرتے ہیں لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کچھ تو غیرت کھائیں یار اللہ حافظ موسیقی